ایسی کیا کوشش کی جا سکتی ہے جس سے ایک تو بک ریڈنگ کتاب پڑھنے کی طرف نوجوان نسل آئے تحریک تنظیمیں یا استادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آج کل موبائل فون بھی آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کی دلچسپی ہے موبائل کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کتابوں کو دیتے ہیں انٹردوز کروائے ان کے اندر انٹرسٹ ریویلپ کریں تاکہ وہ اکبال کی خودی اکبال کو جار سکے اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پر تو پولیٹیکل سائنس کی سٹوڈنٹ تھی انہوں نے اپنا ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی فلوسفی میں اور لیٹرچر میں بھی بڑی گہری دلچسپی تھی انہوں نے علامہ اکبال کو بھی پڑھا لیکن پڑھنے سے زیادہ انہوں نے ڈاکٹر عصار احمد کو سنا اور ان کو سن کے ان کو اکبال کی فلوسفی سے آگاہی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنی کچھ کتابیں لکھی جن میں تبلیغ اکبال شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ حق پرست اور تو رو برو ہے یہ دونوں کتابیں بھی اس میں شامل ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو تبلیغ اکبال کتاب انہوں نے لکھی اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا وہ انہوں نے کیوں لکھی اور لکھنے کا شوق ان میں کب اور کیسے پیدا ہوا اسلام علیکم منیبہ مختار صاحبہ کیسے ہیں آپ وعلیکم سلام اللہ کا شکر اچھا میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ کولمز بھی لکھتی ہیں رائٹر بھی ہیں اور آپ نے یہ جو اپنی کتاب لکھی ہے تبلیغ اکبال یہاں سے آغاز کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا ویجن تھا اور آپ نے اس کتاب کو لکھنے کا کیوں سوچا جو تبلیغ اکبال ہے نا اکبال کے کلاب سے مجھے ڈریکٹ انٹرسٹ پیدا نہیں ہوا اس کے پیچھے ڈاکٹر اسرار احمد کا ہاتھ ہے اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بلکہ ان کے لئے دعا کو بھی ہوں اللہ ان کی قبر کو جو ہے وہ جووار رحمت بنائے میں ان کے بیانات بہت سنا کرتی تھی حالانکہ بانگے درہ میرے سکول کے زمانے بھی بھی ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی میں نے تب بھی اس کو پڑا تھا لیکن جو انٹرسٹ ڈاکٹر اسرار احمد نے میرے اندر ڈیویلپ کیا اس کی واقعی میں ان کے لئے دعا گو ہوں اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات کے اندر جو ہے مجھے ان کی واضح جھلک نظر آئی پھر میں نے اس کو پڑنا شروع کیا کیونکہ وہ اپنے بیانات میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے تو پڑنا شروع کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو لکھنا بھی چاہیے کچھ اشار کو میں نے جو ہے وہ انتخاب کیا اس کی پھر میں نے اشارہ لکھی اور اس کے اوپر افثانیں لکھیں سعی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو تبلیغ اقبال کتاب لکھی اس کا کانٹنٹ پر تھوڑی سے اگر ہم بات کریں تو فلسفے کے کس حصے کو آپ نے زیادہ ایکسپلین کیا کن اشار پر آپ نے زیادہ بات کی اچھا ایسا ہے کہ اقبال کا جو کلام ہے نا اس میں بہت جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا نا اس کتاب کو تو بہت سارے اشار ایسے تھے جن پر کہا جا سکتا ہے کہ پیچید کی تھی کچھ کچھ پیچید گیاں تھی جس طرح سے شکوا ہے تو اقبال کو کہا گیا کہ ہدا نہ خاصتہ یہ کافر ہیں اس طرح کے لکب بولے گئے پھر جب جوابیں شکوا آئی تو وہ اس کے اندر سارا وائنڈ اپ ہو گیا کور ہو گیا تو اس طرح کے کچھ اور نظرے بھی میری نظروں سے گزری جن پر مجھ لگا کہ مجھے اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے تو اس کو میں نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی شامل کیا تھا لیکن پھر میں نے نکالا اس کے اندر سے اس کتاب کے اندر سے کہ میں اس کو پارٹ ٹو میں لے کے آنگی یا پھر اس کتاب کو اقبال سے منصوب کر کے اس کا کوئی اور نام رکھوں گی تو وہ بھی ابھی میرے زیرے کلم ہے تو کچھ ایسے اشارتشاں سے شیئر ہے نا اقبال کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں تو اب بہت سارے لوگ اس کو لیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں تختی جس کے اوپر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے تقدیر اور کلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے تو how it is possible کہ اللہ بندے کو یہ اختیار دے دے کہ کلم بھی تیرا لوگ بھی تیرا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دعا سے تقدیر بدلوا سکتے ہیں ہم بدلوا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اللہ بندے کو یہ اختیار نہیں دے سکتا لیکن اس کو positive way میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرا نظریہ غلط ہو اس کو لے کے تو اس طرح کے کچھ اور بھی اشاعر تھے جن کو میں نے ایک طرف رکھا فیلال اور ان کو میں نے یہ سوچ کے رکھا کہ اس کے اوپر میں پارٹنو لکھوں گی یا اس کو کوئی اور نام دوں گی تو یہ جو اشاعر ہے اس کے اندر یہ سیدھے سیدھے شعر ہے اصلاحی جس کے اندر ایک لیسن موجود ہے کسی نہ کسی چیز کو لے کر تو اس کے اوپر بشارہ لکھی اور افسانے لکھے اچھا میم سب سے زیادہ اقبال کے فلسفے کی اگر میں بات کروں آپ نے ڈاکٹر سارا احمد کو بھی سنا تو کیا پہلو آپ کو سب سے important لگتا ہے مجھے جو علامہ اقبال نے نوجوان نسل کے لیے بہت اسی فیصد ان کا جو ہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ نوجوان نسل جو کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو انہوں نے بچوں کے لیے اور زیادہ نوجوان نسل کے لیے کچھ بزرگوں کے اشار بھی جو انہوں نے لکھے وہ بھی میری نظروں کے سامنے سے گزرے لیکن نوجوان نسل کے لیے انہوں نے بہت سارے اپنی اشار لکھے کلام لکھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اچھا میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ شاید اقبال سے بھی اس طرح ان کا تعرف نہیں ہے ان کے کلام سے ان کی باتوں سے ان کے نظریے سے اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ نوجوان نسل کو یہ محنت کا کام کرنے کا بیداری کا اور پھر خودی کا یہ جو درس ایک دیا ہے اس کے ساتھ ان کی وابستگی اس طرح سے نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے وقت میں ایسی کیا کوشش کی جا سکتی ہے جس سے ایک تو بک ریڈنگ کتاب پڑھنے کی طرف نوجوان نسل آئے اور خاص طور پر جیسے اقبال کا فلسفہ ہے قائد عظم کا نظریہ ہے ان چیزوں کو سمجھے اور اپنی زندگی میں شامل کریں اس کے پیچھے جو تحریکیں تنظیمیں یا استادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور سپیشلی جو آج کل موبائل فرون بھی آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی دلچسپی ہے کچھ لوگ آج بھی موبائل کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کتابوں کو دیتے ہیں لیکن بہت سارے نوجوان ان کے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں جو نوجوانوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے سربراہوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر توجہ دیں اور ہماری نسل ہے اس کو انٹروڈیوز کروائے ان کے اندر انٹرسٹ ڈیویلپ کریں تاکہ وہ اقبال کی خودی اقبال کو جار سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور کتابوں کا آپ نے جو دو کتابیں مزید لکھی حق پرست اور تورو برو ہے اس کے پیچھے کیا ویجن تھا اور یہ کن موضوعات پہ ہیں جو حق پرست ہے اس کے دو پارٹ ہیں جو پارٹ ون ہے اس کے اندر ابواب ہیں کچھ مطلب جو اسلامی لے کے جساں سے زکاة ہے نماز ہے اس طرح کی چیزیں لے کے اور جو پارٹ ون ہے جو میں فرسٹیئر کی سٹورنٹ تھی تو چھوٹیاں بھی تھی ہمیں اور ان چھوٹیوں میں لکھا وہ کہانیاں لکھی اور وہ دونوں کٹھی کر کے وہ بھی اسلاحی کہانیاں تھی اور ان کو کٹھا کر کے میں نے اس کو پپلش کروایا اچھا میں مجھے یہ بتائیے گا آپ کی زندگی میں آپ کی انسپائریشن کون ہے میری انسپائریشن کچھ لوگ بھی ہیں اور جب میں عدبی دنیا سے وبستہ ہوئی تو تحریکیں بھی ہیں تنظیمیں بھی ہیں بے شک تحریکوں اور تنظیموں کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ کر سکتے ہو ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور اختلافات بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو تنظیمیں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو جو حوصلہ دیتی ہے اور اس سے آپ آگے بڑھتے ہو اور میں جب فسٹیئر میں تھی تو ڈاکٹر اسرار احمد کو کاس عبری شاہ کو میں نے بہت سنا ہے بلکہ ان کے لیکچر سن سن کے میرے اندر غصے میں کمی آئی اور جو کیونکہ تارک جمیل مولانا تارک جمیل رسان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو میٹرک انٹر کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور میں تھوڑا جذباتی پن ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ لیکچر سن کے میں نے اپنے اندر سے ختم کیا یہ چیز اور تحریکوں اور تنظیموں سے وبستہ ہو کے مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملا اور مزید میں نے لکھنا شروع کیا صحیح اچھا مہم آنے والے وقت میں آپ کا اور کیا ایسے خواب ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں جن کو آپ اچیف کرنا چاہتی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں رائٹنگ میں مزید آگے جانا چاہتی ہوں کہ ایک کم از کم اپنی لائبریری تو بنانی ہے کہ ایک لائبریری ہو اس میں صرف میری کتابیں ہوں صحیح اور بس لکھنے کے حوالے سے ہی آگے جانا چاہتی ٹھیک ہے اچھا مہم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسا دیکھتی ہیں قاسم علی شاہ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں میرے فادر بھی چونکہ ایک ٹیچر ہے تو قاسم علی شاہ بھی ہے اس ایک ٹیچر بھی مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں ان کے لیکچر سنکے ان کا بولنے کا انداز بہت خوبصورت ہے اور یہ چیز خود با خود ان کو جو ہے باقی جو لوگ ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ سنتے ہیں پھر جتنے بھی لوگ انہوں نے تیار کر کے اپنے اپنے محاضوں پر چھوڑے ہیں وہ آگے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت زبردست کام ہے بہت بہت شکریہ منیبہ مختار صاحبہ آپ نے محلے وقت نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا خاص طور پر جو ان کی کتابیں ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے انفرمیشن کا باعث بنیں گی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت ہی خیال لکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ